امام ترمزی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا خیمہ قبر پر نصب کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے تو اچانک انہوں نے آواز سنی کہ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے یہاں تک کہ اس نے اس صورت کو مکمل کیا وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اللہ کی عذاب کو روکنے والی ہے یہ صورت اپنے قاری کو یعنی جو اسے پڑھنے والا ہے اسے عذاب سے نجات دلانے والی ہے ایک حدیث میں ایسے ہے کہ انسان قبر میں جائے گا تو عذاب اگر اسے دہیں جانب سے آئے گا تو یہ صورت اس شخص کا دفاع کرے گی اور عذاب کو روک دے گی اور اگر عذاب بائیں جانب سے آئے گا تو یہ اس طرف چلے جائے گی گویا جس طرف سے بھی عذاب آئے گا یہ صورت سامنے ہو کر اس شخص کو عذاب سے بچا لے گا کس شخص کو جو اس صورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والا ہے روزانہ سونے سے قبل اس صورہ مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنایئے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ہماری قبر کو روشن فرمائے اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُوا أَلِفْ لَا مِمْ تَنزِيلَ السَّجِدَةَ وَتَبَارَقِ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں ہر رات سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ویغ سورہ ملک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات میں شامل ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں یعنی مکی دور میں نازل ہوئی اور اس میں بھی اللہ رب العزت کی توحید اس کی قدرت اور شاہکارِ علوحیت جتنے بھی مظاہرِ قدرت ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کو مختلف چیزیں سمجھائی گئی ہیں ارشاد فرمایا مُنَزَو بَرْتَرْ یعنی بَابَرْقِتْ ہے وہ ذات اللَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے یعنی سب جہانوں کی بادشاہت اسی کے پاس ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلًا یہ وہی پاک ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائش کی جا سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے انسان کی زندگی حادثاتی نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مکمل پلان دے کر ایک مکمل پیکج دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس سب کے پیچھے ایک مقصد عظیم ہے کہ تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے زندگی بسر کرو اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایق محسن وعملہ تاکہ یہ آزمائش کی جا سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے وہوالعزیز الغفور اور دائمی عزت اللہ ہی کی ہے اور وہی بخشنے والا ہے اگر وہ نہ بخشے تو پھر انسان کا کیا بنے گا اللہ ذی خلق سبع سماوات انطباقہ اب یہ اللہ رب العزت اپنی پاکی بیان کرنے کے بعد موت اور حیات کے اس خوبصورت فلسفے کو بیان کرنے کے بعد اس طرف ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دلیل ہے کہ اللہ رب العزت سارے جہانوں کا بادشاہ ہے تو ایسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ سب بنایا بھی اسی نے ہے جس نے یہ تخلیق کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہی اس کا بادشاہ ہو جس نے سات آسمانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے مختلف درجات بنا دیئے ہیں اب اس کی ترتیب دیکھئے کہ ایسی خوبصورت ہے فرمایا تم کہیں بھی اللہ رب العزت کی جو پیدا کی ہوئی یہ چیزیں ہیں یہ آسمان کی بناوٹ ہے اس میں کبھی کوئی کسی قسم کا نقص نہیں نکال سکتے ما تراغ فی خلق الرحمن من تفاوت تم یہ نہیں کر سکتے فرجع البصر حل تراغ من فطور ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو کیا تجھے کوئی کسی قسم کا رخنا کوئی نقص کوئی عیب نظر آتا ہے اللہ کی اس قدرت میں سمرجع البصر کر رتین انقلب لئیک البصر خاصے بہو حسید اور میں پھر بار بار نگاہ ڈالو تو لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ناکام ہو کر درہاں حالے کہ وہ تھکی ماندی ہوگی یعنی تمہاری نظر آسمان کی بلندیوں کو اور اس کی خوبصورتیوں کو دیکھ دیکھ کر تھک جائے گی مگر تم اللہ کی تخلیق میں اس کی اس پیدا کردہ چیز میں سے کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں تلاش کر سکتے